بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب دوستوں کا کیا حال ہے امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے خیر قریہ سے ہوں گے میں آپ کا دوست کامران صدیق جنجوہ ایک نئے انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا یوکے ریڈ لس کے حوالے سے یوکے ٹریول کے حوالے سے پاکستان کو یوکے کب ریڈ لس سے نکالنے جا رہا ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 23 اگست کو یہ اپ ڈیٹ آنی ہے کہ پاکستان کو یوکے ریڈ لس سے نکالا جائے گا یا پھر نہیں نکالا جائے گا تو اسی بارے میں میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا تمام دوستوں کو یہی بولوں گا کہ جو دوست میرے چینل پر نہیں ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کی انفرمیشن ویڈیو آپ کے لئے لے کے آتا رہت ہوں اگر آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے یوکے ریڈ لس کے حوالے سے یوکے ٹریول کے حوالے سے تو وہ سوال میرے آپ انسٹرگرام پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے سوال کا مکمل جواب دوں گا بہت سے لوگ آپ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یوکے پاکستان کو سبتمبر میں جو ہے وہ ریڈ لس سے نکالے گا لیکن اس طرح کی کوئی بھی کسی بھی نیوز چینل یا کسی بھی ویب سیٹ نے اس طرح کی کوئی بھی تصدیق نیوز شایع نہیں کی اس لئے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں سبتمبر میں یوکے ریڈ لس سے نکالے گا پاکستان کو وہ لوگ خود سے اندازے لگا رہے ہیں یوکے کی جو ریڈ لس اپ ڈیٹ آنی ہے وہ 23 اگست کو آنی ہے جو کہ کل کو آنی ہے کل کو جب 23 اگست کو یوکے ریڈ لس اپ ڈیٹ آئے گی اس میں مثال کے طور پر جیسے پہلے ریڈ لس اپ ڈیٹ آتی تھی تو اس میں اناؤنسمنٹ کر دی جاتی تھی کہ فلان ڈیٹ کو یوکے فلان کنٹری کو ریڈ لس سے نکال دے جائے گا اب جب کل ڈیٹ آئے گی اس میں جو ڈیٹ دی جائے گی وہ تین دن بعد کی ہوگی مثال کے طور پر یوکے کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو ریڈ لس سے نکال دیا گیا ہے لیکن اس کی جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ کون سی ایسی ڈیٹ ہوگی جب نکلے گا پاکستان وہ 26 اگست ہوگا مطلب تین دن بعد جو ہے وہ ٹریبلنگ اوپن کی جاتی ہے اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد بھی تو اب یہ آپ خود سے اندازے لگانا کہ نہیں کی سبتمبر میں آپ اناؤنسمنٹ ہوگی یا سبتمبر میں پاکستان کو یوکے ریڈ لس سے نکالا جائے گا ایسی کوئی بھی کسی طرح کی تصدیق نہیں کی گئی ہاں البتہ پاکستان نے یوکے گرمنٹ کو مکمل کووڈ ویکسین کا جو ڈیٹا ہے کووڈ نائنٹین کا جو ڈیٹا ہے وہ مکمل یوکے گرمنٹ کو دیا ہے اور اسوہ دمر صاحب نے ایک دن پہلے ہی یوکے کے جو ہائی کمیشنر ہے پاکستان میں ان سے بھی ملاقات کیا اور ان کو مکمل اس بارے میں انفرمیشن بھی دیا ہے اور ان کے ساتھ مکمل اپنی کووڈ ڈیٹا بھی شیئر کیا ایک دفعہ دوبارہ سے حالانکہ آر لیڈی پاکستان نے یوکے گرمنٹ کو یہ ڈیٹا فرام کر دیا تھا بہت دن پہلی لیکن ایک دفعہ دوبارہ انہوں نے ملاقات کیا اور اگر آپ کو شاید یاد ہو کہ جب یوکے کے پی ایم جو ہے پرائم منسٹر انہوں نے عمران خان صاحب کو کال کی تھی اگوان مسئلے کے حوالے سے تو اس بات کے دوران بھی عمران خان صاحب نے ان کو یہی بولا تھا کہ پاکستان کی ٹیولنگ کو اوپن کیا جائے پاکستان کو ریڈلیس سے نکالا جائے تو اب بہت سے چانسز تو یہی نظر آ رہے ہیں کہ فلائٹ جو ہے وہ پاکستان کی ڈائریکٹ اوپن کی جائیں گی یوکے کو پاکستان کو ریڈلیس سے نکالا جائے گا لیکن کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے دعویٰ میں کسی طرح کی کوئی صداقت تو نظر نہیں آ رہی نیوز کے اکارڈنگ ادر وائز وہ اب کس طرح کی یہ بات کر رہے ہیں کہ سبتمبر میں آناؤسمنٹ کی جائے گی جبکہ یوکی کی طرف سے بھی نہ تو کوئی ایسی نیوز دی گئی ہے اور نہ ہی پاکستان کی طرف سے ایسی کوئی نیوز دی گئی ہے تو ہمیں تو یہی لگ رہے ہیں کہ 23 اگست کو لازم سی بات بنتی ہے کہ پاکستان کو ریڈلیس سے نکالنے کی ڈیٹ دی جائے گی جو کہ 26 اگست بنتی ہے تو اگر اس طرح کی کوئی مزید انفرمیشن آتی ہے جو کہ کل آنی ہے تو میں آپ کے ساتھ مزید شیئر کروں گا بہت سے لوگوں کے سوال آ رہے تھے کیا 23 اگست کو یہ اپ ڈیٹ آئے گی نہیں آئے گی اس بارے میں ہمیں بتائیں تو میں نے کہا آپ سب دوستوں کو بتاؤں کہ ابھی تک وہی ہے کہ 23 اگست کو یوکی ریڈلیس میں اپ ڈیٹ کی جائے گی کونسی کنٹری ریڈلیس میں رہے گی کونسی کنٹری ریڈلیس سے نکالی جائے گی اس کا فیصلہ 23 اگست کو ہی ہونا ہے جو کہ کل ہوگا تو یہ تھی انفرمیشن ویڈیو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے یہ ویڈیو کو لائک کریں جو دوست بھی میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور اگر آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ فالو کرنے کے بعد پوچھ سکتے ہیں تینکیو سوما جی اللہ حافظ